اللہ علیکم تو کیا حال چلے گی آپ سب کا تو جی ابھی ٹائم ہو چکا ہے ساڑھے نو کا رات ہو چکی ہے تو ابھی میں اوپر آیا تھا محضرہ گیا ہوا تھا باہر ایک تو یہ تھا کہ میں صبح سے میرے دو دن دن تک ہیں پیپر تو اس وقت میں تھرہ دو دن تک بیزی تھا اس کے بعد پھر میں باہر گیا تھا وہ کس لیے گیا تھا وہ بھائی نیکنے لینے تھے کیجز بگرہ ان کو کیجز بگرہ میں دینے گیا تھا تو بات اسی ٹائم میں دائم لگ لوگ کے اب ٹائم ہو چکا ہے تقریباً سا� گیا تھا آٹک بجے تو آکے کھانا ہوگا رہا کھایا ہے اس کے بعد میں نے کہا کہ چلو اوپر جاتوں جا کے اپنا بھی لوگ شروع کر دیتے ہیں باقی یہ ہے جی کہ آج ہماری ملگی نے انڈا نہیں دیا کسی نے بھی نہیں دیا ہوا اس کے علاوہ جو اپنے چوزیں ہیں وہ بھی صحیح سلامت ہیں تو ابھی میں ایک بھائی کے پاس گیا تھا پس کل گیا تھا ان کو میں نے کہا تھا کہ مجھے کچھ چوزیں مگوا دیں اور تو وہ اور لائیں گے لا کے پھر میں ان کے ساتھ چھوڑوں گا کیونکہ یہ کافی دیکھ ہے ان کا سائز کافی بڑا ہو چکا ہے تو یہ ہے کہ میں اور بھی لاؤں گا لا کے میں رکھوں گا کیونکہ پہلے تو میں صرف ایزا ایکسپیئنس لے کے آیا تھا کہ دیکھتے ہیں کیا بند ہے تو ابھی چیزوں کا کچھ پتہ لاؤں گیا تو ابھی ان کے ساتھ اور بار لاؤں گا جتنے بھی آگے دیکھیں گے جتنے لانے ہیں لا کے ان کے ساتھ میں چھوڑ دوں گا پھر جو یہ مرگیاں ان کے لیے کیج لا کے یہاں پر رکھوں گا یہ مرگیاں کیج میں بند ہوا کریں گی اور جو ہمارے چوزیں ہیں وہ یہاں پہ کھلے چھوڑ دیں گے جب تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے بچے نہیں چھوڑنے یعنی کہ جو یہ والے ہیں جو میرے پاس اس وقت پڑے ہیں یہ دو خفتے ہیں کہ ان کا تھوڑا سائز بڑا ہو جائے پھر ہم ان کو نیچے چھوڑ دیں گے اور جو نہیں ہیں ان کو ہم کیج میں ہی رکھیں گے پھر وہ بھی جب تھوڑا سے بڑا ہو جائیں گے ان کو بھی چھوڑ دیں گے باقی جو یہ ہیں ان کو بند کیا کرنا ہے وہ اس لیے کیونکہ یہ مجھے ان کا ڈھار ہے کہ یہ رات کون دھیرے میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑے نہ کھلے ہوئے کیونکہ ان کے اس وقت سے پھر مجھے لائٹ بھی چلانے پڑتی ہے تو جس کی وجہ سے میرے پیرٹس جو ہیں یہ پیرٹس سارے جو ہیں ڈسٹرب ہوتے ہیں جو پیرٹس ہوتے ہیں ان کے لیے رات کو لائٹ بند کرنے پڑتی ہے کیونکہ ان کو ہم نے سلانا بھی ہوتا ہے اور جب تک لائٹ چلتی رہتے ہیں یہ نہیں سوتے مرکیوں کا تو صحابی ہو رہا ہے انہوں نے جہاں دل کرنا ہے انہوں نے بیٹھ کے سو جانا ہے ان کو لائٹ بند کرتے ہیں پروپر طریقے پھر رات کو جس نے ہمیں ڈیلی رات کو دس میں جاتا تھا آکے لائٹ بند کر کے چلا جاتا تھا ایک اور کروں گے کام جو اس سے پھر یہ ہے کہ اگر یہ باہر بھی پھرتے رہیں گے کوئی اشو نہیں ہے وہ جو میں موسٹو ٹوکیلر لائے تھا وہ میں نے بیدا کہ یہاں پہ اوپر نہیں لگایا وہ میں نے کیوں نہیں لگایا وہ میں نے نیچے گاگا دیا تھا گھر کے اندر تو مجھے اوپر ضرورت بھی نہیں تھی پڑی اتنی تو ابھی میں یہی سوچ رہا ہ کہ اس کو لائٹ لگاتے ہیں رات کو پھر وہ چلتا رہا کرے گا اس سے یہ ہے کہ تھوڑی بہت روشنی رہے گی اس سے پھر یہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ یہاں پہ پھرتی بھی رہیں تو اتنا ایشو نہیں ہے لیکن میں نے اگر چودے جب چھوڑنے ہی ہے اس وقت تو مجھے یہ بند کرنی پڑ نہیں ہے کیونکہ چودوں کو پھر یہ ماریں گے ان کو تانک کریں گے وہ پھر ڈسٹرپ ہوں گے تو اس وعی سے ان کو اٹھانا پڑنا ہے باقی جو یہ انٹے ہیں یہ میں اٹھاؤں گا مجھ یہ بس ابھی تھوڑا سا میں تھا بیزی یہ میں سنڈے تک میں نے پوسپن کیا ہوا ہے سنڈے والے دن انٹے اٹھا کے یہ جگہ بھی سیٹ کرنی ہے باقی مٹی میں نے یہاں سے سارے اٹھا دینی ہے اس کے اندر والی بھی اٹھا دینی ہے اس کے اندر لائے کے میں نے پھینک دینا ہے بورا وہ کس لیے اٹھانی ہے وہ اس لیے اٹھانی ہے کہ یہاں پہ جب بھی میں اندر آتا ہوں مٹی وغیرہ اڑی ہوتی ہے کپڑے بھی گراب ہوتے ہیں اور باگر میں بھی مٹی جاتی ہے جس اس ویسے فری میں سارا یعنی کہ کام خراب ہوتا ہے یہ دیکھیں جسنا اب یہ سامنے بھی دیسے تھے کتنا یہ گندہ ہوا ہے اور اسے پیرٹس بھی مارے جو ہیں وہ بھی ڈسٹرپ ہوتے ہیں یہ دیواروں پر بھی دیکھیں کتنی کتنی مٹی چڑ چکی ہے یہ موریوں کے لیے مٹی ضروری ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے پھر میں مٹی اٹھا گئی ہیں پھر لائے کے بورا چھوڑ دوں گا بورا جو ہے وہ پھر اڑتا نہیں ہے تنا دادا جس سے یہ ہے کہ یہ بھی خوچ رہیں ہوں گی اور باقی کام بھی خراب نہیں ہوگا بورا بھی کیا چھوڑنا ہے میں یہی سوچ رہا ہوں کہ جو کیج بنوان ہے نا اسی کے اندر بوکش بنوان ہے اسی کے اندر ہم پناری یا بورا رکھیں گے نیچے زمین پر کوئی چیز نہیں رکھنی جس سے مٹی وغیرہ نہ اڑے کیونکہ یہ پیرٹس اور مرگیاں ان دونوں کی فیزیکز پیدا لگا ہوتی ہے تو مٹی کے ساتھ یہ جو پیرٹس میرے جتنے بھی گیاں یہ بہر ڈسٹرپ ہوتے ہیں اور جو یہ جب اچھلتی ہیں اس وقت بھی ان کو ایشیو آتا ہے تو اس وقت بھی کرنا پڑتا ہے باقی جو یہ ہیں ان کے لئے جسے اب یہ دیکھے نا میں اس کے اندر نیسٹنگ رکھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں دیتا ہوں نیسٹنگ دیتا ہوں نا اپنی پیرٹس کو جو نیسٹنگ دیتا ہوں وہ میں اس کے اندر رکھی ہوئی ہے تو اسی طرح ہی ان کو ہم لاکے پناری ڈالیں گے تاکہ ان کی بھی جو پناری ویس اٹھائی اٹھا کے ضائع کر دی مٹی جو ہے یہ اٹھا کے ہم ضائع بھی نہیں کر سکتے اس کے لئے پروپر پہلے ہم چھڑوں کو لگائیں گے سارا کچھ کریں گے کٹھا کریں گے پھر اس کو اٹھائیں گے تو اس وقت بارڈ سٹارٹ بن سکتی ہے باقی جی پانی بگارات ان کا میں نے پورا کیا ہوئے تو بھی فیڈ بگار میں پوری کروں گا باقی میں دیکھتا ہوں ویسے اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں یہاں پر کھڑا ہوں جاکٹ کے بغیر مجھے کوئی اتنی زیادہ سردی نہیں لگ رہی اس وقت میں ابھی چولا نہیں چلاؤں گا جب تھو جو ہماری برداشت نہیں ہوگی وہ ان کے لئے وہ ہوگا جو ہم تھوڑی بہت برداشت کر سکتے ہیں تو اس ویہا سے میں نہیں چاہتا کہ ان کو ہم زیادہ ہی گرمی لگویں زیادہ ہی یہاں پر ہم ان کو دھوما کریں تو باقی دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے ابھی تو ایک برم میں نیچے جاتا ہوں کیونکہ میں تھوڑی دیر تک آم گا پی راکن کی فیڈ بگار پوری کروں گا اس کے بعد دیکھیں گے کہ جو بھی کرنا ہے جی ابھی ٹائم ہو چکا ہے صبح کے گیارہ بچ چکے ہیں تو رات میں جانا تھا گیارہ بجے میں نے بلوکی انڈنگ کرنے لیکن وہ مسئلہ یہ ہوا کہ گیارہ بجے جلے گے لائٹ میں جا کے گیا لیٹ میں نے کہا کہ اب لائٹ آئے گی نہیں لیکن لائٹ جو تکریب بنا گئی تھی پوائنٹ 10 منٹ میں تو میرا اوپر جانے کو دل ہی نہیں کیا تو ابھی میں نے کہا کہ چلو ابھی مناشتہ کر رہا کرتا ہے میں نے کہا کہ چلو پچھلے بلوکی انڈنگ کرتے ہیں تا کہ اگلے بلوکی انڈ یہ تھی مری آج کا بلوک ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر سبسکرائب کر دیں آنکر دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئکن کو دبانا مت بولیے گا تجھے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ